بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم guys welcome to my youtube and facebook channel تو آج آپ کو اپنے ڈاو کا وزٹ کراتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کچھ پیر اوپر بیٹھ ہوئے ہیں اور کچھ یہ نیچے پھر guys آج 25 نومبر ہے ڈیسمبر شروع ہونے والا ہے بہت جل اور سردی کی مقدار میں بھی اضافہ ہو گیا ہے لیکن پرندے ماشاءاللہ بلکل healthy ہیں active ہیں اور سردی سے محفوظ ہیں یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اس سردی میں بھی ایک پیر ادھر بیٹھا ہے جس نے انڈے دیئے ہوئے ہیں جو کہ فرٹائل ہونا مشکل ہی لگ رہا ہے لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں تو پھر اگر انہوں نے دیئے ہوئے ہیں میں نے ان کو چھیڑا دیئے ہیں میں نے کہا چلیں سردی سے بچے رہیں گے تھوڑا بیٹھے رہیں گے ساتھ ملکے سردی سے بھی بچ جائیں گے بچے نکل آئے well and good نہ نکلے تو بھی کوئی ایش ہو نہیں ہے ازان ہو رہی ہے باقی ازان کے بعد بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرو درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ازان ہو گئی ہے تو بھی ذرا بات چیت کرتے ہیں ازان کے درمیان ہم نے بخوا لیا تھا یہ دیکھیں ایک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ایک چک جو ہے وہ سردی کی وجہ سے انہیں ڈال ہوا ہوئے ہیں جس کی کسی بھی ٹائم شہادت ہو سکتی ہے تو ماشاءاللہ ابھی یہ پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہے اور ایکٹیو ہو گیا ہے اس کو میں نے کچھ تھوڑا سا محفوظ مقام پر منتقل کیا تھا ایک پیر کے میں نے اس کو نیچے رکھ دیا تھا حالانکہ یہ کافی بڑا ہے لیکن پھر بھی میں نے اس کو اسی پیر کے ساتھ رکھ دیا تھا یہ جو بھی پھر میل فیمل بیٹھتا تھا تو یہ انہی سے کھانا جو ہے چوگ لے کے کھاتا رہتا تھا ماشاءاللہ اس کی ہیلتھ بھی کافی ٹھیک ہو گئی ہے سردی سے بھی بچ گیا ہے ابھی میں نے اس کو نیچے چھوڑا ہو گئے یہ ادھر اس کونے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے جہاں پر اس کو تھنڈ بھی نہیں لگتی ہے اور یہاں سے یہ خود ہی آ کر دانہ بھی کھا لیتا ہے لیکن دن میں اس کو ایک دفہ میں آ کے ہی دو دفہ میں آ کے خود پانی پلواتا ہوں کیونکہ پانی ابھی تک یہ نہیں پیتا لیکن ابھی اس نے چلنا پھرنا کافی زیادہ شروع کر دیا ہے اور ایکٹیو بھی ہو گیا ہے پہلے سے بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے صحت اس کی ٹھیک ہو رہی ہے لیکن ابھی تک یہ اڑ نہیں پاتا ہے باقی آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ پیر بیٹھے ہیں ہیلدی ہیں ایکٹیو ہیں کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے سردی کا یہ میں نے دو سو وارڈ کا بلب لگایا ہویا ہے کافی دوستوں کا سوال تھا کہ آپ نے سردی سے اپنے پرندوں کو کیسے بچایا ہویا ہے تو بھئی یہ دیکھ لیں سینٹر میں دو سو وارڈ کا بلب ہے اس سائیڈ پہ مکمل پردہ ہے یہ اوپر جالی ہے اس میں مکمل پردہ ہے یہ سامنے دروازہ ہے اس پر بھی مکمل پردہ ہے باہر والی سائیڈ سے اندر والی سائیڈ سے بھی اور ایک طرف یہ ہے تو اس سائیڈ پر بھی میں نے آگے پردہ لگایا ہوئے ہیں کوئی ایسی میں نے جگہ نہیں چھوڑی ہے اوپر چھت اور ان دوروں سائیڈوں پر دیواریں مجود ہیں نیچے دیکھیں نیچے بہت زیادہ میں نے گراس پھیکی ہوئی ہے پھر میں نے ان کی صفائی بھی نہیں کیا تکہیون ڈیڑھ دو مہینے ہو گیا میں نے ان کی بلکل صفائی نہیں کیا ابھی میں سردیوں کے بعد صفائی کروں گا تاکہ یہ ان کو گرمائشتے ہیں ابھی میں نے اور گھاس بھی اس میں پھیکنی ہے تاکہ یہ سردیوں سے محفوظ رہے ہیں اس کے علاوہ ایک پیر یہ ہے اس کے نیچے بھی انڈا موجود ہے میں نے چیک نہیں کیا یہ فرٹائل ہے یا انفرٹائل ہے لیکن انڈا ان کے نیچے موجود ہے باقی پیر یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہلدی ہیں ایکٹیو ہیں اور بہترین چل رہے ہیں سارے فی الحال تو الحمدللہ یہ ویڈیو اچھی لگے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور کامیٹ ضرور کیا کریں کوئی بھی سیجیشن ہوتی ہے یہ سامنے میں نے کریٹس لگائے ہوئے ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے کچھ ڈاب ادھر بیٹھی ہوئی ہیں یہ سامنے لیکن ابھی میں آیا ہوں تو یہ دھوڑی در گئی ہیں ورنہ یہ یہاں بلک کے آس پاس بیٹھتی ہیں ادھر کافی زیادہ ہیٹ ہوتی ہے تو ان لوگوں کو سردی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں